بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 33 ڈسکس کریں گے موڈیول 33 ہے getting file size file size get کرنے کے لیے پہلے سے ایک basic طریقہ exist کرتا ہے اس کے لیے شاید کوئی previous versions کے اندر ای پی آئی نہ ہو ایک سمپل طریقہ file size get کرنے کا یہ ہے کہ آپ file کو open کریں جب بھی آپ file کو open کریں گے create file کی مدد سے تو ہمیشہ file pointer جو ہے وہ first byte کو point کر رہا ہوگا اس کے بعد آپ file pointer کو move کریں move کر کے end of file پہ لے کے جائیں end of file پہ لے جانے کا سمپل طریقہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو move method ہے اس کے اندر end of file specify کریں آپ end of file کے respect سے move کریں اور end of file کے respect سے کتنے bytes move کریں گے zero bytes move کریں گے actually آپ نے zero bytes move کیا لیکن file pointer کہاں چلا گیا بلکل file کے end پہ چلا گیا actually کتنے bytes move ہوئے file pointer جتنا کہ file کا size ہے جتنے file کے اندر bytes ہیں ان سارے bytes سے move کر کے وہ بلکل end پہ چلا گیا تو actually جتنے number of bytes move کیا ہے file pointer وہ آپ کی ای پی آئی جو ہے وہ return کرے گے read file یا write file کی مدد سے اگر آپ نے اس کو move کیا ہے تو اس کے اندر actually number of bytes جو move ہوئے ہیں وہ آپ کو return ہوتے ہیں تو آپ اس number of bytes کو read کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ actually کتنے bytes آپ کو pointer move ہوئے ہیں اور اس case میں کتنے bytes move ہوئے ہوگا جتنا file کا size ہے یہاں سے آپ file کا size get کر سکتے ہیں یہ ایک basic طریقہ file size get کرنے کا لیکن windows of course آپ کو ایک الگ سے ای پی آئی بھی پروائیڈ کرتی ہے جس کے مدد سے آپ file کا size get کر سکیں گے یہ ای پی آئی کیا ہے get file size ای ایکس اس ای پی آئی کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں get file size ای ایکس اس ای پی آئی کے اندر first جو parameter ہے آپ pass کرتے ہیں that is the file handle اور دوسرا parameter جو ہے that is pointed to large integer file handle age file اس کے اندر آپ نے جب بھی جس file کا آپ نے file size get کرنا ہے اس کا handle لینا ہے اور handle کیسے لینا ہے آپ جب create کریں گے تو آپ نے file read attributes کا flag جو ہے اس کو set رکھنا ہے اس flag کے ساتھ آپ نے file کو create کرنا ہے اور پھر یہ handle جو ہے size get کر سکے گا اور دوسری جو field file size lp file size وہ large integer ہونا چاہیے large integer جو structure ہے جو ہم already discuss کر چکے ہیں get file size ای ایکس کا function file کا size get کرے گا اور اس file size کو اس large integer کے اندر place کر دے گا اس کے علاوہ windows آپ کو صرف یہ ہی نہیں option دے رہا کہ آپ file کا size get کر سکے بلکہ interestingly آپ کو یہ یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ file کا size set بھی کر سکے ہیں change بھی کر سکے ہیں already file exist کرتی ہے اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے آپ اس کا size جو ہے change بھی کر سکتے ہیں اب change کرنے کا کیا effect آئے گا size اس میں دو possibilities ہیں ایک آپ اس کو کوئی ایک ایسا size specify کرتے ہیں جو size exceed کرتا ہے اس کے actual size سے تو اس case کے اندر اس کا size بھڑ جائے گا اور اس کے اندر مزید آپ bytes add کر سکیں گے جو extra آپ نے اس کو size allot کر دیا اس size کے اندر بھی فیلحال کشنی data پڑا ہوگا جون جون اگر آپ اس کے اندر data add کرتے جائیں گے وہ populate ہوتا جائے گا تو عام طور پر جس طرح text files ہیں یا database files ہیں ان کا size time کے ساتھ ساتھ جون جون اس کے اندر آپ مزید data place کرتے جاتے ہیں size بھڑتا جاتا ہے تو اس case کے اندر یہ technique جو ہے useful ہو سکتی ہے دوسری situation یہ ہے کہ آپ ایک ایسا size specify کر سکتے ہیں جو کہ اس کے file size current file size سے کام ہے اس case میں کیا ہوگا اس case کے اندر of course جو آپ نے size specify کیا ہے data size کے beyond جتنا بھی data file کے اندر پڑا ہوگا ہے وہ سارا data truncate ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا